بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ محمد ندیم مختر اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شاہنی الیکٹیکل یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں گاؤں کا ایک روائیتی طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا کہ گاؤں کے اندر گوڑ اور شکر اور شرینی نکالنے کا کیا طریقہ کار ہے آج کی اس مکمل ویڈیو کے اندر مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آج ہم آپ کو یہ تمام کا تمام طریقہ کار بتائیں گے گوڑ کیسے بنایا جاتا ہے جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں پر گوڑ جو ہے تیار ہو رہا ہے اس وقت یہ انڈر پروسیس ہے تو میں یہاں پر آیا ہوں گاؤں میں تو میں نے سوچا آپ سب بھائیوں کو بھی دکھا دوں اچھا اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل ندیم شاہنی الیکٹیکل کو سبسکرائب کر لیں اس ساتھ میں بیل کا ایکم پر ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہا ہے چلو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں شروع سے لے کر اینڈ تک گوڑ بنانے کا پروسیس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے سینٹر میں کیا ہوتا ہے بعد میں کیا ہوتا ہے اور اس کے اس پروسیس کے دوران کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے تمام کی تمام ڈیٹیل دیں گے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک بات کیجئے تاکہ آپ کا مکمل طور پر پتہ چل جائے کہ گوڑ کیسے بند ہے چلے چلے شروع کرتے ہیں جی دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے جی دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے بھو والا رس اٹھا کر اس کی اندر ڈالا جاتا ہے میں اپنے کیمرو مین کو ریفیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو کلوز کر کے دکھایا جائے کہ رس کو کیسے جہاں پر آ کر چھانا جاتا ہے اس کو نیٹ کے جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے کیمرو مین کو کہوں گا اس کو تھوڑ سا آگے لے کر آئے کیمرو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جہاں پر رس آئے گا اس ٹین کے مدد سے یہاں پر رس آئے گا یہ جو کپڑے کی انہوں نے چھانی بنائی گی جیسے کہ اس کے اندر جو بھی اس کے اندر گار بھیج ہوگا یا جتنا بھی کچھ رہا ہوگا اس کے اندر جمع ہو جائے گا اس کے اندر پھر یہ بٹھی ہے بٹھی کے اوپر یہ تمام کے تمام رس اس کے موجود ہے رس جو ہے اس کے اندر موجود ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں رس کی جو اصلی حالت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا میں اس کے بعد جو پراسیس ہے وہ ہی بتاتا ہے چلوں کہ رس ہوتا ہے اس میں سے نکال کر اس کڑھائے کے اندر ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے جی دوستو یہ اس وقت جو کیار ہو گیا ہے مکمل ہونے والے تھوڑا سا پراسیس رہ گیا ہے جی دوستو یہ جو پراسیس ہوتا ہے اس کے بعد تمام رس اس کڑھائے کے اندر جمع کر جاتا ہے اس کڑھائے کے لیچے جو ہے آگ جل رہی ہے ٹھیک ہے جی آگ مختلف قسم سے جلائی جاتی ہے یعنی کہ لکری سے بھی چلا سکتے ہیں یا پھر یہ گنے کے جو ہے ہم تو اس کو پاتی کہتے ہیں گنے کا جو بھی ہے اس کی بھورے کی مدد سے جو بھی لکری سے بھورے نکلتا ہے اس کی مدد سے بھی آپ اس کے ذریعے آگ جلا سکتے ہیں جب رس اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے آنا کہ ایک گارڈ بیج قسم کی متی سی نکلتی ہے وہ جو بھائی اس کے بھمار ہیں چمچے کے ساتھ اس کے ساتھ کٹھا کر کے اس کے اندر جمع کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس وقت یہ آپ کے سامنے بلیک کلر کے نظر آ رہی ہے اس کے اندر تمام کی تمام اس کے اندر گارڈ بیج اس کے اندر جمع ہو جاتی ہے جو میلوں کے اندر کارخانوں کے اندر جمع ہو جاتی ہے وہ بھی کسی قسم کی ہوتی ہے ہیتا دوستو اچھا اس یہ نہیں کہ پروسس کے اندر تین چیزیں نکلتی ہوں ایک اس کے کی مدد سے آپ اس رس کے مدد سے آپ وہเปید خالص اور ڈیسی گول ہوتا ہےگر اس کے بعد آپ کے مددگس اس کے مددзہ آپ یہ ہوتا ہے گول کے بالات کے چالے Edit وہ fünf علام کر سکتے ہیں اور کے بعدے آہ کنٹ اس وقت نے کمربریس آپ کو قلوز کم کر دکھائے جہاں پر یہ اس وقت جو ہے جو ہے شرینی سے بڑھ گیا ہے کامزین کے اب جو گھر تیار ہونے والا ہے اس کے بعد جو پروسیس ہوگا وہ سامنے جو وڈ باکس پڑا ہوا ہے اس کے اندر اس کو ڈالیں گے اور پھر اگلا پروسیس بتائیں گے کہ اس کے کیا پروسیس ہوگا اس کے ساتھ ہم آپ کو اس کے بارے میں ان سے چند چوالات کریں گے چوالات کے یہ جوابات دیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر کتنا رس ڈالا جاتا ہے اور اس کو رنگ کاٹ کے لئے کیا چیزیں استعمال کی جاتے ہیں کون سا کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے کون سا دیسی چیزیں استعمال کی جاتے ہیں تمام کی تمام انفرمیشن آپ کو دیتے ہیں جی دوستو میں آپ کو ایک بھائی کے ساتھ مطارف کرواتا ہوں جی اسلام علیکم بھائی بھائی آپ کا نام شفاق حسین جی شفاق صاحب آپ یہ بتائیے یہ جو ہے اس وقت کرھایا اس کے اندر یعنی کہ آپ کتنا رس ڈالتے ہیں اس کے اندر ہم ہمارے پاس 16 کلو گرام کا ہے وہ ٹین ہے جس کو ہم اپنی مقامی زبان میں ٹین کہتے ہیں تو یہ بیسیکلی یہ گھیمیں آتا ہے اس کا ٹین ہے یہ 16 کلو کا اس کا ٹین ہوتا ہے ایک کڑھا کے اندر ہم نے تقریباً جو ڈالنے ہوتے ہیں وہ 6 ٹین ڈالنے ہوتے ہیں کالکولیٹ کر لیں آپ ایک ٹین میں 16 لیٹر آتا ہے 16 کلو آتا ہے اور یہ 6 ٹین ایک کڑھا میں ڈالتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ اس کا اگلا پروسس کیا ہوتا ہے اس کے اندر نیچے سے آگ جلائی جاتی ہے کہ بھائی آبے بیٹھتا ہے یہ آگ جلائی جاتی ہے تو آگ کافی دیر تقریباً دو ڈھائی گھنٹے آگ جلتی ہے دو ڈھائی گھنٹے کے اندر تقریباً یہ کڑھا ایک تیار ہو جاتا ہے جیسے کہ اب یہ وہاں سے بیلینے سے چل کے یہاں تک آ چکا ہے تو ہم نے بٹھیر گئی ہوئی ہے اس کے نیچے یعنی کہ پہلے ایک کڑھا جب تیار ہوتا ہے ہم کچھ راس اس کے اندر ڈالتے ہیں اور کچھ راس اس سیڈ پر ڈالتے ہیں تاکہ جو ہمارا کڑھا وہ ایک سیڈ پر گرم ہوتا رہے اور ایک سیڈ پر پکتا رہے جو ہی ایک سیڈ کا ہمارا کڑھا تیار ہوگا تو دوسری سیڈ کا کڑھا ہمارا وہ آریڈی گرم ہو چکا ہوگا اچھا شفاق صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا اس کا رنگ کاٹنے کے لیے آپ کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں اس میں مختلف قسم کے دو تین کیمیکل ہوتے ہیں وہ ڈالنے پڑتے ہیں جس میں غوزبان ہے وہ ڈالی جاتی ہے رنگ کاٹ ہے وہ ڈالا جاتا ہے اور میٹھا سوڈا اور میٹھا سوڈا ڈالا جاتا ہے تین قسم قسم کیمیکل آپ یہ ہمارے ویور کو بتائیں گے کہ غوزبان کیا چیز ہوتی ہے غوزبان ایک لکڑی کی تیار کی ہوتی ہے اس سے یہ جو مل ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر مل نکلتی ہے مل کو پٹھا کرنے کے لیے جو اتنے بھی اس کا اندر گند ہوتا ہے اس کو پٹھا کرنے کے لیے اس کو ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ ساری صافائی ہو جائے اس کا رنگ بلک بلکل کالا سیاہ رنگ ہے جب اس کا اندر ہم مٹیریٹ ڈالنے کے بعد اس کا رنگ جو وہ سیڈ پہ ہوت بوکس میں جا چکا ہے اس ٹیم اس ٹیم اس کا رنگ وہ آجے گا بہت شکر ہے اشفاق صاحب آپ کا کہاں اپنے آپ میں اتنی انفرمیشن دی ہے اب ہم بتاتے ہیں اس کا اگلا پروسس کیا ہوتا ہے جی دوستو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں شفاق صاحب اس جو ہے شکر کو اس وقت تیار کر رہے ہیں گڑ تیار کر رہے ہیں یہ اس کو اس کے وڈ باکس کے اندر ڈال کر اس کو ہلایا جاتا ہے ہلانے کا مقصد اس کو یہ ہے کہ ایک جگہ یہ جمعنا اگر اس کو ہم ہلائیں گے نہیں یہ اپنی جو ہے سیچویشن چینج کر لے گا اپنی جو حالتی ہے چینج کر لے گا وہ اس کی ایک غیر حالت بن جائے جو کہ ہمیں نہیں چاہیے اس کو ہم تیار کر رہے ہیں گڑ کی صورت میں گڑ کی صورت میں اور شکر کی صورت میں اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز بتا دیا چلوں اگر آپ نے شکر بنانی ہو تو اس کے اندر میٹھے سوڈے کی جو ہے مقدار زیادہ ڈالی جاتی ہے اسی باکس کے اندر یہ جو آپ کا باکس نظر آ رہا ہے اس جن کے شرینی کی اندر میٹھا سوڈا ڈالا جائے گا جو کہ شکر کی صورت جو اختیار کر جائے گا ٹھیک ہے دوستو اچھا اس کو کچھ دیر تک ہلا جاتا ہے مکس کے جاتا ہے تاکہ یہ اپنی حالت چینج کر لے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ گڑ بڑھنے کے لیے ریڈی ہو جائے یہ تھوڑی دیر بعد امام کس مام خرصیت ہے ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے یہاں پر میں آپ سے ایک مزے کی بات بتاتا چلوں اگر یہاں پر آپ نے میوے والا گڑھ تیار کرنا ہے تو میوے والا کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے ڈرائی پھوٹ والا گڑھ تیار کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا کیا کہ آپ نے یہاں پر یہ نکالا تھا اس نکالتے وقت یا اس وقت اس وقت یہ تھوڑا سا جمنے والا ہے یہاں پر یہ جم جائے گی جب آپ کنائے میں سے یہاں پر شیف کرنے میں اس کے اندر مانگو کس مام بھی ڈرائی پھوٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر لکس کنائے ہیں لکس کرنے کے پاس اس کو تھوڑا تھوڑا جلائیں گے لانے کے پاس بھی آ کر میوے والا گڑھ بھی بن جائے گا آپ نے جیسا کہ یہ دیکھا ہوگا شہروں کے اندر دکانوں کے پاس اور دکاندار آنگراد کے پاس جو میوے والا گڑھ ہوتا ہے وہ بھی اسی پراسس سے پیار کر جاتا ہے اور یہ بہت ہی عالت والدگا اور معیاری گڑھ یہاں پر نکالتا ہے حسنہ یہاں پر اگر اسی ساتھا گڑھ یہاں اس وقت ساتھا گڑھ اگر ساتھا گڑھ کی ریٹ کی بات کر لیں تو اس کے لئے کے مطابق یہاں پر اس کا ریٹ ہے ون کوئنٹیٹس پر کیجی یعنی کہ ایک سو بیس روے کا ایک کلو گڑھ اور بہت ہی مناسب ریٹ ہے شہروں کے لئے سے میرے خاص سے شہروں کے اندر آج کل ون کوئنٹیٹس پر کیجی گڑھ جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں گڑھ کا کیا ریٹ ہے وہ آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور کانے جی فرنس جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں گڑھ جو ہے اس وقت تیار ہو گیا ہے ہمارے طاہر بھائی اس گڑھ کو نکالنے کے لئے جو پروسس استعمال کر رہے ہیں اس کو کیسے اس وڈ باکس کے اندر سے نکالا جاتا ہے اور دوسری جگہ پر شفٹ کیا جاتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ کو ہم تھوڑا سا کلوز ہو کر بتاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس وقت جو ہے تیار ہو چکا ہے اور طاہر بھائی اس کو اس کے اندر سے نکال کر اور دوسری جگہ پر شفٹ کر رہے ہیں ہم آپ کو تھوڑا سا یعنی کہ سلو موشن کے اندر طاہر بھائی سے ریکویسٹ کریں گے کہ سلو موشن کے اندر آپ کو کر کے دیکھائے جی طاہر بھائی آپ نے سلو موشن کے اندر کر کے دیکھانے یہ دیکھیں جی دوستو اور دوسری جگہ اس کو شفٹ کر دیا جاتا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں گے اس وقت تو یہ گھڑ تیار ہو گیا ہے جی اور یہ کچھ ہی لمحے کے بعد یعنی کہ ریڈی ہو جائے گا اور اس جگہ پر یہ ڈرائی ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ بلکل ریڈی ہے آپ اسے جن کے یوز کر سکتے ہیں جی دوستو اب ہم اس کو کر کے دیکھیں گے آپ کو ٹیسٹ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے ہم یہاں سے پیسٹ کھالیں گے تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردست کیا کمال کا جائے کیا جو بزار کے اندر گوڑ ہوتا ہے اس کا اتنا ٹیسٹ آت تک میں نے نہیں دیکھا اس میں چینی ہوتی ہے جو اس کا ٹیسٹ ہے جو بزاری گوڑ ہوتا ہے اس کے اندر ہے ملاوت ہوتی ہے چینی کی یہ آپ کے سامنے جیسے کہ تیار ہوا ہے اور بہت لذیذ ہے بہت شاندار ہے بہت عالی ہے اچھا اگر آپ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایسا گوڑ کھانے کے لئے منگوائیں تو بسکٹن کے اندر میں فون نمبر دے دوں گا جس کو آپ کال کر کے آرڈر کر سکتے ہیں جہاں پر یہ گوڑ کریں جو ریٹ ہے یہ جو چادہ گوڑ ہے اس کا ریٹ ہے اگر آپ نے میوے والا گوڑ تیار کروانا ہے اس کا ریٹ ہے ساڑھے پانچ سو پیچاس سو پی کلو اور یہ بتاتا چلوں کہ ڈیلیوری چارجز آپ کو ہی پی کرنے پڑیں گے یہ نہیں ہوا کہ آپ کہیں گے ڈیلیوری چارجز اسی کے اندر ہوں وہ ڈیلیوری ایسے ہوگی ہم یہاں پر گھوڑ تیار کروانے گے گھوڑ تیار کرنے کے بعد جو بھی یہاں پر نیئر بھئی ڈیوکاڈا ہے یا نیازی والوں کا ہے یا فیصل موور ہے کوئی بھی ہے آپ کے شہر میں وہ مل جائے گا اب وہاں سے آپ کو سل کر سکتے ڈسکیپشن کے اندر آپ کو فون نمبر اور اس کا نام تمام کے تمام کرائٹ ایریا مل جائے گا جہاں پر آپ یہ آرڈر بھوک کروا سکتے ہیں جی دوستو میٹ کرتا ہوں آج کا یہ ویلوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویلوگ ہمارا پسند آیا ہے تو آپ نے ہمیں کومنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا ویلوگ کیسے لگا ہے اس ویلو کو لائک کیجئے گا دوستو پسند شیئر کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ کر کے اپنے بیٹر کا ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویلو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ان دوستوں کا بھی بہت سارا خیال رکھے گا جو آپ کا خیال رکھتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ